اسلام علیکم اسپائرنٹس انڈیس ویڈیو ویل ڈسکس یورپین حسنی پاس پیپر ڈوزن ٹھولی فور اور اس کے تمام کسٹن کو ہمارن بیون ڈسکس کریں گے سو ساٹ کرتے ہیں مرافہ کسٹن ہے اکارڈنگ ٹو دہ جرمن چانسلر پیمانز وین میٹنکھ وین فرانس سنیزیز ریسٹ آف دہ یورپ کے چیز اکول جرمن چانسلر کلیمنز وین میٹنکھ کے مطابق جب فرانس کو چیز آتی ہے تو باقی یورپ کو ذکام ہو جاتا ہے اس بیان کو فرانسی سے انقلاب کے کانٹیکسٹ میں وزار کرے یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی ایسٹیا کے چانسلر تھے کلیمنز وین میٹنکھ کا یہ ایک مشہور بیان ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ فرانس میں جو ہونے والی سیاسی تبدیلیاں ہیں وہ پورے یورپ کے اوپر گہرے اثرات ڈالتی ہیں میٹنکھ نے مشاہدہ کیا کہ فرانس میں انقلابی اقدامات یا پھر ادم استقام کو اثر جائے وہ جالد یا پھر دیر سے باقی یورپ کے پر پڑتا ہے اور دیگر مالک بھی ان سے متاثر ہوتے ہیں یورپ پر فرانسی سے انقلاب کا کیا اثر تھا تو ازادی مساوات اور بھائی چارے کو فروغ دیا گیا سیونٹین ایٹی نائن میں اس طرح کے نظریات کو فروغ دیا گیا تھا جس نے پورے یورپ میں لوگوں کو اپنی بادشاہتوں کو چیلنج کرنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے اوپر اکسایا تھا اس کے علاوہ فرانس کے انقلابی خیالات نے قصیر القومی سلطنتوں جیسے آستیا کے سلطنتین میں لوگوں کو خود مختاری کی جانے مائل کیا اور وہ قوم پرستی پورے بریعظم میں ایک مضبوط قوط کے طور پر پھیل گئی تھی سیاسی ادم استقام اور انقلابی خوف تھا یعنی کہ جورپی بادشاہتیں جو تھیں وہ فرانسیسی بادشاہ کے فرانسی اور ایک جمہوری نظام کی قیام سے خوف زیادہ تھی سو دے فیرڈ سیمیلر اپرائزنگ ان در اون کنٹریز لیڈنگ تو سیریز آف دے کوالیشنس انگیز فرانس تو اس طرح سے انہوں نے اپنے ملک میں ایسے ہی بغافتوں کا اندیشہ تھا جس کی وجہ سے فرانس کی اقلابی تحادی قواتیں وجود میں آئی تھی تو میٹرنیک کا کیا رد عمل تھا وہ ایک قدمت پسند ایک کنسرویٹیو لیڈر تھے تو میٹرنیک نے یورپ میں انقلابی تحریکوں کو روکنے کے لئے لیبرال خیالات کو دبانے اور پھر قرآن نظام کو برقرار رکھنے کی کوشش کی تھی نیپولینک جنگ ان کا اثر کیا تھا تو انقلاب کے بعد نیپولین بوناپارٹ نے بڑی تعداد میں یورپی مولوں کو فتح کرتے ہیں فرانس کا اثر اور سوف اس کو بڑھایا تھا اور اس کے دور میں جو قانونی اصلاحات تھی جس طرح سے متعارف کروائی گئی تھی نیپولین کورٹ جو کہ حکمانی کے لئے نئے حصول کا حامل تھا نیپولین کی فتحات کے نتیجے میں جو علاقے تھے وہ پھر سے تقسیم کیے گئے تھے اور اس کے اثرات نے یورپ کے سیاسی اور قانونی نظام کے اوپر بھی دیر پر اثرات چھوڑے تھے جو اس کے شکاست کے بعد بھی برقرار ہیں تو اس کو ہم اس طرح سیٹمنٹ کو کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ ملٹینک کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ فرانسیسی انقلاب اور اس کے بعد کے اثرات نے پورے یورپ کو متاثر کیا انقلابی خیالات اور نپولین کی توسیر نے یورپی رہنماؤں کو نئے سیاسی نظریات کا سامنا کرنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا جس سے کچھ جگہوں کے اوپر توجہ اور کچھ جگہوں کے اوپر خوف پیدا ہوا تھا سو اس طرح سے فرانسیسی اثر جو تھا وہ واقعی ذوکام کی معنی تھا جو تیزی سے پھیلا اور کئی دہائیوں تو یورپ کے سیاسی منظرنامی کو اس نے بدل کر رکھ دیا نیکس قویسن ہے اگزیمن نپولین کانٹیننٹ سیسٹم از سٹریجیڈی کے ان اکونوک پالیسی دیرنگ ڈالی نانٹین سنچری قویسن ہے کہ نپولین کے کانٹیننٹ سیسٹم کا بطوع حکمت اعملی اور اقتصادی پالیسی کے طور پر ابتدائی نانٹین سنچری میں تجزیہ کریں اور اس کے نفاظ کے پیچھے کے محرکات اور یورپی تجارتی محشد پر اس کے سرائج کو بیان کریں سو اس کانٹیننٹ سیسٹم کو انٹرڈکشن ڈیسپس کرتے ہیں کہ کانٹیننٹ سیسٹم کیا ہے کانٹیننٹ سیسٹم ایک اقتصادی پالیسی تھی جو نپولین بوناپارٹ نے ایٹین ڈیرو سیکس میں نافذ کی تھی اور جس کا مقصد کیا تھا کہ برطانیہ کو کمزور کیا جائے گا اور ایک تجارتی ناکابندی کے ذریعے اس کا اثر بھی کام کیا جائے گا کیونکہ برطانیہ اس وقت جو ہے وہ سب سے بڑے اس کی محشت مضبوط تھی باقی ممالک کے نتیج میں اور بڑی تجارتی منڈی تھی پوری دنیا کے ممالک کے لیے اسی وجہ سے نپولین بوناپارٹ برطانیہ کی تجارت کو برطانیہ کی محشت کو کمزور کرنا چاہتا تھا تو اس نے برطانیہ کے ساتھ تجارت کے اوپر پبندی لگا دی اور جو اس پبندی کی خلافتی کرتا تو اسے جو ہے وہ یعنی کہ سنگیر نتائج کا سمنہ کرنا پڑتا تھا خوجی لحاظ سے تو اس کے بعد کونے نے اس سیسٹم کے پیچھے ان کے جو حرکات تھے وہ کون سے حرکات تھے برطانیہ کی جلاب اقتصادی جنگ تھی برطانیہ کی اقتصادی یعنی کہ طاقت تھی اس وقت برطانیہ کیونکہ سب سے بڑی محشت تھی اور اس کی محشت کے زیادہ جو انحصار تھا وہ بھی تجارت کے اوپر ہوتا تھا تو نپولین نے برطانیہ تجارت کو محدود کر کے یورپ کو فرانسیسی مصنوعات کے اوپر انحصار کرنے کے اوپر مجبور کرنے کی کوشش کی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے پوائنٹ کے ریونج فارن بریتش نیوال ڈومیننز یعنی برطانوی رائل نیوی نے ف فرانس کے لئے برطانیہ کو فوجی طور پر چیلنج کرنا مشکل ہو گیا اور کانڈینر سسٹم برطانیہ اقتصادی طور پر کمزور کرنے کی ایک کوشش تھی سولیڈی فائنگ فرنچ پاور فرانسیسی سانت کو فروغ ملا برطانوی اشیاء کو روک کر نپولین نے فرانسیسی منفیکٹرنگ کو فروغ دینے اور فرانس کے زیرے کنٹرول یورپی مالوں کو خود کفیل بنانے کا ارادہ کیا تھا پولیٹیکل کنٹرول کیا تھا کہ پریسی کا مقصد جو تھا وہ جورپی اقوام کو فرانسیسی تسلط کے تحت متحد کرنا تھا تاکہ وہ اقتصادی طور پر فرانس پر انصار کریں اور بتانے سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ کمزور ہوں اور کانڈینر سسٹم کی امپلیکیشنز کیا ہیں جنہی کے امپلیمنٹیشن تجارتی ناکبندی کی گئی نپولین نے ایسے حکمات جاری کیا تھا جن کے جورپی اقوام کو بتانے سے تجارت کرنے سے منع کر دیا گیا تھا اور جو بھی اس کی خلاف ارضی کرتا ہے اسے فوجی نتائج کا سامنا کرنا پڑتا تھا اس طرح سے فرانسیسی حکومت نے تجارت پر سخت کنٹرول نافذ کیا تاکہ بتانے ایشاہ کی یورپ میں سمگلنگ کو روکا جا سکے پر باقی ہی ممالک اس کے اوپر رد عمل کیا تھا تو باقی ہی جو یورپی ممالک تھے جس کے اندر روس اور سپین شامل تھے انہوں نے اس نظام کے مخالفت کی تھی اور سمگلنگ کو بتانے کے ساتھ غیرک انہوں نے تجارت پروک بائی تھی جس نے اس پالیسی کے محصر عملداری کو نقام بنا دیا تھا اس کے بعد ایمپیکٹر تجارت میں رکاوٹ آئی کانٹیننٹ سسٹم نے تجارتی نیٹ روس کو متاثر کیا جس سے سمان کی کمی قیمتوں میں اضافہ اور پورے جورب میں اقتصادی ادھا میں سکام پیدا ہوا تھا ہام ٹو فرنچ آلائز اس کے علاوہ پروشی اور آسٹیا جیسے موالک اقتصادی طور پر ان پابندیوں سے متاثر ہوئے جس کی وجہ سے نپولین کی حکمرانی کی خلاف نفرت پیدا ہو گئی تھی شیفٹ ان ٹریڈ پیٹرنز اور اس کے بعد پھر نتیجاتی نمونوں میں تبدیلی آئ ہے جیسا کہ امریکہ ہے اس طرح نے اس نے تجارت کے اس خلل کو فائدہ اٹھایا تھا اور اپنے اقتصادی تعلقات کو مضبوط کیا اپنی مارکیٹس کو وسط دی تو کانٹیننٹ سسٹم کا مقصد تجارت برطانیہ تجارت کو نقصان پرچانا تھا لیکن برطانیہ نے امریکہ اور ایشیا میں نئی مارکیس تیلاش کر کے اس کا اثر کام کا دیا اس طرح سے کنکلیوٹ کرتے ہیں کہ نیپولین کا کانٹیننٹ سسٹم ایک جوریت مندانہ حکمت عملی اور اقتصادی پالیسی تھی جس کا مقصد برطانیہ کو کمزور کرنا تھا اور جورپ میں فرانسیسی طاقت کو مضبوط کرنا تھا لیکن اس کے نفاظ نے بڑی ساتھ کے اوپر اقتصادی مشکلات وظائمت اور غیر متوقع نتائج کو جنم دی اور اپنی بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں نکام رہا اسے نظام کی نکامی اور برطانوی تھیجارت کے مضبوط انہیں دیان میں اقتصادی ناکبانی کی نفاظ کی چیلنجز کو ظاہر کیا نیسٹ کوئیسٹن ہے ڈسکسنگ دھا سگنیفیکنس ای آوٹ کمز بڑی آنٹین پوینک آڈر انڈیونی آئی ایٹین پویٹین پویٹین کی اہمیت اور نتائج کے اوپر گفتگو کریں اور اس نے ایورپ ای نیپولین کے بعد کے نظام کو کیسے تشکیل دیا تھا تو انٹرڈکشن ڈیکھتے ہیں اس کا کہ کانگریس اویانہ کیا تھی ایک سپارٹی کانفیس تھی جو ایٹین فورٹین سے ایٹین فیفٹین تک جاری رہی تھی جس کا مقصد کیا تھا کہ نپولین جنگوں کے بار جورپ میں اس ترکام کو بحال کیا جائے گا اور اس کے اندر آستیب بریٹن پروشیا ریشیا اور فرانس جیسے ممالک شامل تھے جنہوں نے ایک نئے سیاسے نظام قائم کیا اور مستقبل کی تناظرات کو رکنے کا حدب بھی مقرر کیا اب اس کی اہمیت کیا اس کانگریس کی اس کانگریس کا مقصد کیا تھا کہ ان قانونی بادشاہوں کو بحال کرنا جنہیں نپولین نے معذول کر دیا تھا اور یہ جورپ میں استقام اور رویتی طاقت کے سٹریکچر کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری سمجھا گیا تھا اس کے بعد اس میں یعنی کہ حصول قانونی حکمرانی تھی کہ کانگریس کے رینماوں نے لیجٹی قانونی جواز کی حصول کو تسلیم کیا جس کے تحت ان بادشاہوں کو بحال کرنا ضروری سمجھا گیا جو فرانسیس انقلاب اور نپولین کے انقلابی تبدیل ان سے پہلے حکمران تھے بیلنس آف دا پاور اس میں کیا ہے کہ کانگریس کا مقصد جو تھا وہ یورپ میں طاقت کا توازن پیدا کرنا تھا تاکہ کسی ایک ملک خصوصاً فرانس کو دوبارہ حلطے زیادہ تاکوہ تر بننے سے روکا جا سکے اس کا مقصد بریازہ میں امن استقام کو یقینی بنانا تھا بڑی طاقتوں نے مطلب اتحاد اور معاہدے قائم کیے تھے تاکہ استوازن کو برقرار رکھا جا سکے اور یہ مشتر کا سفارت کاری کی جانب ایک نیا قدم تھا اب کانگریس آفیانہ کے نتائج کیا نکلے علاقہ تبدیلیاں آئیں یعنی سردوں کو پھر سے تشکیل دیا گیا کانگریس نے یورپ کا نقشہ دوبارہ تطیب گیا جس میں سردوں کو اس طرح عجیس کیا گیا کہ فرانس کو کمزور اس کے پروسی محلے کو مضبوط کیا جا سکے اور اس میں اس کے پروسی اور روشیہ اور روس اس کے علاقے کی واپسی ان علاقوں کی واپسی شامل تھی فرانس کی آئندہ توسی کو روکنے کے لیے نیدرلینڈز اور جرمن کنفیڈیشن جس سے نیم محلے کو کان کیا گیا تھا ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسٹیبلشمنٹ کانگریس نے کانسٹ آف جورپ کے قیام کی راہ ہمار کی جو بڑی طاقتوں کے درمیان باقاعدہ ملاقاتوں کا ایک نظام تھا تاکہ مسائل کو پرامت طریقے سے حل کیا جا سکے تو ان پاورز نے اتفاق کیا کہ انہوں مالک میں مداخلت کی جائے جہاں انقلابات یا بغاوتیں جنم لیں تاکہ قدمت پسا نظام کو برقرار رکھا جا سکے اور قوم پرستے لبرل تحریکوں کو دبایا جا سکے اب اس کے لونگ ترم ایمپیکس کیا تھے کہ کانگریس آف یانے نے یورپ میں تقریباً ایک صدی تک جہاں ان اس بتانوان کو برقرار رکھا جانتا کہ پہلی عالمی جمعنی سو چودہ میں شروع ہو پائی تھی نیشنلیزم لیبرلیزم الڈو ایٹ ایمڈ تو سپریس ریولیشنی وومنٹ دیسیجن میڈ ایڈا کانگریس ان ایڈوانٹلی ایڈویڈ نیشنلیس ان لبرل سینٹیمنٹس دیٹ وڈ ری سورفیس لیٹر لیڈنگ تو سکنیفکین پولیٹیکل چینجنس ان در یورپ یعنی کے اس کوسٹنگ آف اس طرح سے لیکھتے ہیں کہ جو قوم پرستی اور لبرلیزم کا اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ انقلابی تحریکوں کو دبانا تھا اور کانگریس کے جو فیصلے تھے انہوں نے قوم پرستی اور لبرلی خیالات کو بڑھایا ٹھیک ہے جو بعد میں سامنے اکر یورپ میں ایم سیاسی سب دنوں کی بھی وجہ بنے سو کانگریس آفیانا نے یورپ میں نپولین کے بعد کے نظام کو تشکیل دینے میں ہم کی دار ادا کیا اور باہر چاہتوں کی بحالی اس کے لابے طاقت کی توازن کا قیام صفاتی تامن کی نظام کو فروغ دے کر اس نے کئی سالوں تک امن برکار رکھنے میں مدد دی اور اس کے قدمت پسند اقدامات نے آئندہ کی تنظات اور قوم پرست جو تحریکے تھیں ان کی رابیہ مارکی کی در تاریخی کانفرنس کے پیجیدہ ورثے کی اقاسی کرتا ہے ڈائٹین فورٹی ایٹ کے یورپی انقلابات کی وجہات کا جائزہ لیں اور داخلی تقسیم غیر ملک کی مداخلت اور سیاسی اور سماجی مناظر پر ان کے دیر پاسرات کو بیان کریں سو اٹین فورٹی ایٹ کے انطراد کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلابات جو کہ قوموں کے بہادر قوموں کے بہار کے نام سے یہ جانے جاتے ہیں اور اس طرح سے جورپ میں ایک سنسراوار بغافتوں پر مجھ سے مل تھے اور یہ انقلابات کا مقصد کیا تھا کہ سیاسی اصلاحات قومی آزادی اور سماجی تبدیلیاں حاصل کیجئے مگر طویل مدت میں بڑی حد تک ناکامی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلاب کی وجوہات ہم رسز کرتے ہیں جورپ میں بہت سے لوگ جو ہے وہ ان امرن حکومتوں سے نخوش تھے سو جو سیاسی ازادیوں کو دبار ہی تھی سیٹیزن ڈیمانیر مور ڈیموکرٹی گورننس ان پارٹسپیشن ڈیسیجن میکن شہری زیادہ جمبوری طرز حکومت اور فیصل سازی میں شمولیت کے مطالبہ کر رہے تھے ایکونمیک ہارڈشپ سی معاشی مشکلات تھی پور کنڈیشن تھی ایکونمیک کنڈیشن جیسے خوراکی قلعہ تھے بیروزگاری کی بلاند شراطی اور عوامی غصے کو ہوا دیتے تھے ایٹین فورٹی کی دوہائی میں علو کی کہت اور اقتصادی بہران نے تبدیلی کے مطالبات کو مزید بڑھا دیا تھا تو بھرتے ہوئے درمیانے طبقے نے مسیاسی طاقت اور نمائنگی کی خواہش ظاہر گی جبکہ محنت گشتبکے کو سخت حالات کا سامنا تھا اور طبقاتی تصادم کے انقلابی جذبات کو بھی تقویت ملی پھر قوم پرستی کی خواہش تھی کہ آسٹریہ اور جرمن کنڈیشن جیسی جو سلطنت تھی ان میں موجود نسلی گروہوں نے آزادی یا پھر اتحاد کی خواہش کو ظاہر کیا اور قوم پرستی کہ مسترکہ زبان اور اس کے علاوہ ثقافت کی بنیاد کے پر قومی رسم کے قیام کی خواہش مند تھی تو خاص طور پر جو بھاس برگ سلطنت تھی وہ مختلف نسلی گروہوں کے دباؤ کا سامنا کر رہی تھی جس کے نتیجے میں خود مختاری اور نمائنگی کے مطالبات ابرے تھے جو انقلابی سرگری میں کو حوا دیتے تھے پھر ملک کی مداخلت تو کچھ ریبولیشنز جو تھے ان کے پر ہمسائے ممالک کا اثر تھا کیونکہ انقلابی جو نظریاتی سردے تھے ان کے یہ باہر پھیل رہے تھے مثال کہ فرانس کے فروری انقلاب نے جرمنی راستے میں بغاپنوں کو متاثر کیا تھا اور اس کے بعد فیلیر آف ڈا گریپ پاور یعنی پروشیا اور آستیا جیسی بڑی صافتوں کی جانت سے انقلابی تحریکوں کو دبانے میں فیصلہ کون کروائی کی ادھا موجود کی نے انقلاب کو پر فروغ دیا تھا ٹھیک ہے انہوں نے دوبارہ امن کام کرنے کے لیے مداخلت کی تھی سیاست منظر نامے پر اس کے کیا اثرات تھے شورٹم کانسی کرسز اگر ہم دیکھ لیں جنہیں آزی کامجابی ہیں تو بہت سے انقلابات نے ابتدائی کامجابی حاصل کی جیسے ابوری حکومتوں کا قیام فرانس جرمنی اور اٹلی میں جمہوریتوں کا اعلان اس کے بعد ری فارمز ان کانسیشنز ہیں جنہیں کچھ انقلابات کے نتیجے میں نئے آئین اور اصلاحات نافذ ہوئیں جن کا مقصد شہری حقوق میں اضافہ تھا سیاسی شمولیتوں کو بڑھانا تھا جو انقلابی مقاصد کی اکاسی کرتے ہیں تو بھی مددی نتائج اس کے اٹین اور فورٹی ایٹ کے ایک تقام تک زیادہ تر انقلابی تحریکیں دبا دی گئیں قدمت پسند حکومتیں بحال ہو گئی تھی اور انقلابات نے دیر پر سیاسی تبدیلی حاصل کرنے میں جو ہے وہ ناکامی پائی تھی رائز آف دا نیشنالزم اور فوری مقاصد یہ حاصل نہ کر سکا تھا لیکن ایٹین فورٹی ایٹ کے انقلابات نے قوم پرسنی کی جذبات کو فروغ دیا جورپ میں قوم پرسنوں کی قیام کی جانب حسابیل کی تحریکوں کی بنیاد رکھی ایمپیکٹ سوشل لینڈسکیپ سلاس اویرنیس این موبیلیزیشن تو انقلابات نے سماجی مسائل سے آگاہی میں اضافہ کیا ملیت کے اس طبقے کے حقوق اور سماجی اصلاحات کی وقت کرنے والی سیاسی تحریک انقلابات نے انقلابات میں سماجی تبدیلی کے لئے آواز بلند کی تھی ان کے مطلبات کو اکثر نظر انداز کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد انقلابات نے لبرلزم اور سوشلزم کے خیالات کو پھیلائے جس نے بعد میں یورپ میں سیاسی تحریکوں اور نظریات کے اوپر اثر ڈالا خاص انقلابات نے انقلابات سے پیدا ہوا تھا انہوں نے سیاسی اور سماجی تبدیل ان کے امید کو جنم دیا لیکن زیادہ تر انقلابات ناکام ہوئے قدمت پرسند حکومتیں دوبارہ بہار ہو گئی تھی ان انقلابات نے یورپ کے جو سیاسی اور سماجی منظرنامہ تھا اس کے اوپر دے اس کے دیر پر اثرات چھوڑے تھے جمہوری ترکوں میں اتحاد کی جانب مستقبل کی تحریکوں کے لیے راستے بھی ہمار کی ہیں سو نیسٹ قویسن ہے اگزیمن بیس مارک رول ان نائنٹین سنچری جرمن یونفیکیشن اسیسنگ اسٹریجیز کی ایمیٹس ان ایفیکٹ اونڈ سوشل پولیٹیکل لینڈسکیپس ویدین دنیولی فاؤنڈ جرمن ہمپائر بیس مارک اکیدار کا نائنٹین سنچری کی جرمن اتحاد میں جائز اس کے حکمت عملی اہم واقعات اور نئی تشکیل شدہ جو جرمن سلطنہ ترس کے سماجی اور سیاسی منظرنامے پر اس کے اثرات کیا تھے جو اس اوٹومن بیس مارک تھے وہ جو کہ پرشیاک وزیراعظم تھے انہوں نے نائنٹین سنچری میں جرمنی کے اتحاد میں اہم کی دار ادا کیا تھا اس دیپلومیٹک سکیلز پولیٹیکل سٹیٹیجیز ان ویلنگ نیسٹو جو ملٹری فورس لیدو اسٹیبلشمنٹ جرمن امپائر ان ایٹین سیونٹی ون تو ان کی جو سفاتی مہارت سیاسی حکمت عملی اور فوجی طاقت کے استعمال تھا اس کی عظم نے ایٹین سیونٹی ون میں ایک متحدہ جرمن سلطنہ کی قیام کو ممکن بنایا تھا اور بیس میک سرجریز فار یونیفیکیشن ریال پولیٹیک ان کا ریال پولیٹیک کا نظریہ تھا بیس مارک نے ریال پولیٹیک کی پالیسی اپنائی جس میں نظریاتی اصولوں کی بجائے عملی اور حقیقت پر سندانہ حکمت عملی کو تجید دی گئی تو اس نے ایشیا اور پروشیا اور جرمن اتحاد کی مفادات کو سب سے اوپا رکھا تھا جوز آف الائسیس بیس مارک نے اسٹی اور فرانس کو تنہا کرنے کے لیے سرجریز اتحاد گئن کے تاکہ پرشیا کو جرمن معاملات میں کا جو ہے وہ ڈومینٹ پوزیشن مل سکے وار از اٹول فار یونیفیکیشن جنگ بطور اتحاد کا ذریعہ تھی ڈرمارک کے ساتھ جنگ ایٹین سکسٹی فور میں ہوئی بیس مارک نے اسٹیہ کے ساتھ مل کر ڈرمارک کو شکل دی اور ہیلس ویگ اور بل سٹائن پر کنٹرول حاصل کیا جس سے پرشیا کی ساکھ اور اتحاد میں اضافہ ہوا تھا اسٹیہ پرشیا نوار ایٹین سکسٹی بیس مارک نے اسٹیہ کے ساتھ ایک دنازہ کھڑا کیا جس کے نتیجے میں پرشیا کو جلد فتح ملی تھی اور پراغ کے معاہدے نے آسٹیہ کو جرمن ملاقات سے علاق کر دیا تھا جرمن کے جس نے بھی معاملات تھے اور شہر شمالی جرمن کنفیڈیشن کو پرشیا کی قیادت میں قائم کیا گیا تھا فرانک کو پرشیا نوار ایٹین سیمنٹی ایٹین سیمنٹی وان بیس مارک نے فرانس کے ساتھ کشیدگی کو ہوا دی جس سے جنگ ہوئی تو اس جنگ میں فتح نے جرمن ریاستوں کو ایک مسترکہ دشمن کے خلاف متحد کیا جس سے ایٹین سیمنٹی وان میں ایٹین سیمنٹی کنفیڈیشن آسٹیہ پرشیا جنگ کے بعد بس مارک نے شمالی جرمن کنفیڈیشن کائم کی تھی جس میں شمالی جرمن ریاستیں شامل تھیں اور پرشیا کا غلبہ بھی تھا تو یہ مستقبل کی جرمن سلطنت کے لئے ایک موڈل کے طور پر کام آیا جرمن سلطنت کا اعلان کب اور کیسے ہوا تو جرمن سلطنت کا جو سیاسی ڈھانچہ تھا اس میں آنی بادشارت تھی یعنی نئی جرمن سلطنت کو ایک آنی بادشارت کے طور پر قائم کیا گیا تھا جس میں فاکی ڈھانچہ شامل تھا جس کے اندر ایمپیرر اور پارلیمانی نظام اس کے اندر شامل تھا ایمپیکٹ اون ڈا سوشل اینڈ پولیٹیکل لینڈز کے پولیٹیکل سٹریکٹر اف ڈی جرمن امپائیر اور اس کے علاوہ جو بسمار کی یعنی آنی بادشارت کے علاوہ جرمن سلطنت ایک آنی بادشارت کے طور پر قائم کیا گیا تھا اس کے میں فیڈل سٹریکٹر بھی شامل تھا تو اتحاد نے جرمن کومیت ہے اس کا ایک مضبوط احساس پیدا کیا تھا جس سے سلطنت کی جو مطلب ریاستے تھی ان کے درمیان میں ترکہ شناعت کا احساس بڑھا تھا پھر اس کے اندر سماجی تنازات بھی تھے جو سوشلسٹ تھے سوشلسٹوں کے ساتھ تنازہ تھا کہ بسمارک جو محنت کے اسطبقہ تھا اس کی حقوق کی والا قلط کرنے والی جو سوشلسٹ تحریکیں تھی ان کی مخافت کا سامنا کرنا پڑا تھا اور انہوں نے ابتدا میں ان تحریکوں کو دبایا تھا لیکن بعد میں صیحت بیما اور بزرگوں کے پینشن جیسے جو سماجی اصلاحات انہوں نے مطارف کروائی تھی اور جس سے پھر ان کی کشش تھی یعنی کہ اس کو جو سماجی اصلاحات مطارف کروا کر ان کی کشش تھی وہ کام کرنے کے انہوں نے کوشش کی تھی سو اس کو ہم کنکلیجن کی طرف آتے ہیں کہ جو بسمارک جرمنی کے اتحاد میں قیدار تھا وہ انتہائی اہم تھا جو کہ سریجلیک جنگو عملی سفارتکاری اور اس کے علاوہ پر قومی مفادات کے پر مبنی تھا اس ایکشنوں نے اس ایک دامات کے پر مبنی تھی جرمنی کی قیام کو ممکن بنایا تھا بلکہ جرمنی کے جو سماجی اور سیاسی منظرنامہ تھا اس کو بھی تبدیل کر دیا جسے جو قومیت کا احساس تھا پھر معاشی ترقی اس کو فروغ ملا جبکہ جو سماجی بیچینی تھی اس کو سنبھالنے میں چیلنجز کا سامنا رہا بسمارک کا جرمن اتحاد کا ارٹی ریسٹ ہونے کا ورسہ آج بھی جرمنی کے سیاسی جو یعنی ڈائنمکس ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے نیسٹ کوئسن ہے انالائز کمپلیکسیس آف دی انٹر وار پیریڈ بھی فوکس آن جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ان افیکت آف دی تیٹی سچ وارس افیکت بین الحرب دور کی پچیدگیوں کا تجزہ کریں خاص طرح پر جگراثی سیاسی منظرنامہ اور معاہدون جیسے وارسہ معاہدے کسرات کے اوپر توجہ مرکوز کیا رہا ہے جو انٹر وار پیریڈ تھا تو وہ وقت تھا جو پہلی جنگ عظیم انیس سو چودہ سے انیس سو تھارہ اور دوسری جنگ عظیم انیس سو انتالیس سے انیس سو پینٹالیس کے درمیان گزرا تھا یہ دور جیوگرافی سیاس تبدیلیوں معاشی چیلنجز اور مصلف سیاسی نظرات کے عروج سے عبارت تھا جیو پولیٹیکل لینڈس کے سردوں کی تبطیب دی گئے اس میں سمائدہ تھا نینٹین نائنٹین نائنٹین جرمنی کے اوپر سخت پبندیاں آئیت کی تھی اور سردیں تبدیل ہوئی تھی نائم مالک جیسے کہ جو کو سلاویہ بنائے تھے اسے کہیں اس لیے گروہ تقسیم ہو گئے تھے یا دوسرے حکمرانوں کے زیر سے آیا گئے تھے جسے کشید کی پیدا ہوئی تھی نائم مالک جیسے کہ اس میں آسٹیا، ہنگری اور سلطنت اسمانیا جیسے سلطنتوں کے خاتمے کے بعد نائم مالک وجود میں آئے تھے جیسے کشید کی تھی نائم مالک جیسے کہ ہر ایک کی خواہشات تھی تنازات تھے تو اس میں گریڈ ڈپریشن انٹین ٹونی نائن میں ہوا عالمی معاشی بوران کے نتیجے میں بے روزگاری بڑھی اس کے علاوہ گربت میں بے پناہ اضافہ ہوا جس سے کئی مالک دی سٹیبلائز ہو گئے یہ معاشی جو بران تھے انتہائی پر یعنی انتہا پسند سیاسی تحریک کو ہوا دینے کی وجہ بنا خاص طرح جرمنی اور اٹلی کے اندر مالک نے اپنی معاشیتوں کو مذہب حفظ رکھنے کے لیے محصولات نافذ کیا جس سے بین اقوامی تجارت میں کمی آئی اور مزید معاشی زوال آیا پولیٹیکل چینجز ان ایڈیولوجی سیاست تبدین اور نظریات اٹلی کے اندر ایک فستائیت اور اس کے اندر جو بینی تو محصول ہونی تھی اس نے ایک فستائی حکومت قائم کی تھی جو قوم پرستی اور اسکریت پسندی کو روک دیتی تھی اور اس کی جوسی پسندانہ پولیسیوں نے یورپ میں کشیدگی میں اضافہ کیا جرمنی میں نازیزم نائنٹین تھٹی میں ایڈالف ہٹلر کے اقتدار میں آنے سے ایک مطلق الانان حکومت وجود میں آئی تھی جس نے ورسل کے معایدہ کو مصطلح کیا اور جارہانہ راکائی کی توسیق کی طرف پیش کرنے کی کمیونیزم ہے جو سسار بولشویک انقلاب ان نائنٹین سیمنٹین میں ہوا روسی انقلاب نے کمیونیسٹ حکومت قائم کی صوبیت جونر نے اپنے نظریہ کو پھیلانے کی کوشش کی جس سے مقرم ہے کمیونیزم کے روج کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے امپیکٹ آف ٹی ٹی سٹی ٹی آورسلز اینڈ ری سینٹرمنٹ ان یورپ جرمنی پر آئیز کی گئی ساخت شرائط نے اس کی عوام میں گہری نفرت پیدا کی جس نے نازی جیسے انتحاب پسند جماعتوں کے روج میں ان کی دار ادا کیا اور اس طرح فیلڈ پیس اس معایدہ کا مقصد مستقل امن قائم کرنا تھا لیکن اس نے مستقل کے تنازات کے بیچ بوئے تھے کیونکہ یہ یورپ میں بنیادی مسئل کو حل کرنے میں نے کام رہا تھا اس کے بعد وارسہ معایدہ نائنٹین ف وارسہ معایدہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد ہوا لیکن اس کے جو جیوگرافیائی سیاسی تناؤت کی جڑیں تھیں وہ بین الحرب یعنی انٹر وار پیریڈ میں پائی جاتی ہیں اور یہ معایدہ جو ہے یہ مشرقی یورپ کے کمینسٹ مالکہ ایک اسکری اتحاد تھا جو نیٹو کے خلاف ایک اہم اقدام تھا امپیکٹرون اکولڈ وال سادہ جنگ کے اوپر اس کے اثرات کیا تھے وارسہ معایدہ نے مشرق اور مغرب کے درمیان تقسیم کو مزید گہرہ کر دیا تھا جس سے � اس حصے میں سادہ جنگ کی کشید کی میں اضافہ ہوا سو اس کو یعنی انٹر وار پیٹ کو ایک پچیدہ جیوگرافیہ سیاسی منظر نامے سے یہ عبارت تھا جس کی تشکیل پہلے جنگ عظیم کے بعد کے صورتحال اور معاشی عدم استقام انتحاپل سے نظریات کی عروض سے ہوئی تھی اور اس کے علاوہ معایدہ جیسے معایدوں نے نفرت و تنازات کو جنم دیا تھا جبکہ بعد میں قائم ہونے والا اتحاد جیسے وارسہ معایدہ نے یورپ میں جاری تقسیم کو جاگر کیا تھ اس طرح کے جو آن ریزولڈ اس دور کے ایشو تھے دوسری عظیم کے آغاز اور بعد میں سادہ جنگ کے لئے بنیاد انہوں نے فرام کی سو اس پیپر کا ریسنس کرتے ہیں جو کی ہے جو کی ہے سادہ جنگ کے یورپ پر اثرات کا جائزہ لیں اور جگرافی اقتصادی اور سماجی ثقافتی نتائج کی حوالی سے کولڈ وار کیا ہے سادہ جنگ ایک تناؤ کا دور تھا جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں یعنی مغربی بلاغ اور سویت جنس کے اتحادیوں یعنی مشرقی بلاغ کے درمیان جاری تھا جو تقریبا نائنٹین فوری سیون سے نائنٹین نائنٹی ون تک رہا اور یہ جو ایڈیولوجیکل سٹرگل ہے اس نے نظریاتی یعنی کشمہ کا یورپ کے جگرافیہ سیاسی منظر نامے میں اور اس کے علاوہ کون بھی اس کے اندر معایشتوں میں اور ثقافتوں پر گہرے اثرات مرتب کی جیو پلیٹیکل اس کے میں اندر کنسی کیسز کیا تھے اس کے کہ یورپ کی تقسیم ہوئی آئرن کرٹن سرد جنگ نے یورپ کے دو مختلف حصوں میں یورپ کو تقسیم کر دیا مگر بھی یورپ جمہوری اثر مہدرانہ تھا اور مشرقی یورپ کمیونسٹ اور امرانہ ترد حکومت کے زیرہ سر تھا آئرن کرٹن کے اسطلعہ اس تقسیم کی علامت ہے نیٹو اور وارس اپیکٹ تو نیٹو فورٹین نائنٹی نائن کا خیام مغرب مالک کے فوجی اتحاد کو جو ہے وہ مضبوط بناتا ہے جبکہ وارسہ موعدہ نیٹین فیفٹی فائیو کمیونسٹ مالک کو سوویتی یورپ کے زیرے اثر متحد کرتا ہے جس کے نتیجے میں یورپ میں فوجی کشیدگی پیدا ہوئی سادہ جنگ کے دوران کئی پروکسی جنگیں ہوئی تھیں جیسے کہ ہنگرین کا انقلاب ہے نائنٹین فیفٹی سکس اور اس کے لئے پروکس سپرنگ نائنٹین سکس تھی ہے جہاں سوویتی جنر نے مشرقی یورپ میں اپنا کنٹرول برکار رکھنا کے لیے مداخلت کی جس کے نتیجے میں اکثر پورت تشدد جبر ہوا اور پھر اس میں ہتھیاروں کی بھی دور شامل تھی جیگرافی سیاسی تناؤں نے ہتھیاروں کی دور کو جنم دیا اور دونوں بلوکس نے جوہر ہتھیاروں کا زفیرہ کیا جس سے یورپ میں تنازع کا خطرہ ہمیشہ موجود رہا ایک ایک اونمک نتائج جس کے کیا تھے اقتصادی نتائج کیا تھے مغربی یورپ کے ممالک نے معاشی ترقی اور بحالی کا انہوں نے تجربہ کیا تھا جیسے کہ مارشل پلین نائنٹین فورٹی ایٹھ کے ذریعے جس نے جنگ سے باحال معیشتوں کی تعمیر انہوں میں مالی امداد دھرام کی اسٹان ایک اونمک سٹرگل اس کے برعکس مشرقی یورپ کو اقتصادی جمعود کا سامنا کرنا پڑا اور سوویت موڈل ریسٹیکٹیڈ مارکیٹ فرسز لیڈنٹو ان افیشنسی جنلس ان چھوٹیجز سوویت نظام نے منڈی کی کوتوں کو محدود کیا جس سے بیکاریاں اور قلتیں پیدا ہوئیں اس کے بعد ہے ٹریڈ ریلیشنشپ ڈیویجن آف 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 ایسٹرن یورپ ٹیڈنگ پرائیمیلی بدین ای کپلیٹلیسٹ بلوک ریلائنگ او سوویت یونیٹ سے لائیس فاری کونی سپورٹ سادہ جنگ نے تجارتی تقسیم کو مضبوط کیا اور مغربی یورپ بنیادی طور پر سرمائے درانہ بلوک کے ساتھ اجارت کرتا تھا جبکہ مشرقی یورپ سویت یونین اور اس کے دہادیوں پر معاشی مداد و تجارت کے لیے انثار کرتا تھا سوشل اور کلچرل کنسی کے کیا تھے کہ اس تقسیم کے نتیجے میں بڑی سطح کے اوپر نقل مکانی ہوئی تھی اور بہت سے لوگ مشرقی یورپ سے مغرب کی طرف آزادی اور بہتر معاشی مواقع کی تلاش میں بھاگے تھے تو اس نے مغربی مالک میں سماجی کشیدگی اور ثقافت انظام کے مسائل بھی پیدا کیے تھے اور جنگ سادہ جنگ نے دونوں بلافت میں بہت لف سماجی تحریکوں کو متاثر کیا جیسے کہ مغرب میں جو مزدور تحریکیں ہیں اور جو مزدور کی حقوق ہیں ان کے لیے جو کوشن تھی اور مشرق میں جو منحرف تحریک ہیں جو سیاسی آزادی کے لیے لڑ رہی تھی اب اس میں ثقافتی تبادلہ اور اس کے علاوہ پرپیگنڈا ہے کہ کلچرل اکسینٹ کیا ہے کہ اس دیوائیڈ کے بوجود سادہ جنگ لیک پیچیدہ ثقافتی تبادلے کو فروغ دیا تھا جہاں آٹھ ادب اور موسیقی اس وقت کے نظریاتی تنازات کی آکاسی کرتے ہیں اور پرپیگنڈا کے دونوں فریقوں نے اپنے نظریات کو فروغ دینے کے لیے پرپیگنڈے کا استعمال کیا جس سے ایک ثقافتی بیانیاں جو ہے وہ تشکیل پایا جس میں دوسرے فریقوں کے خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اور مشرقی تقسیم اور غلط فہمیوں کو بڑھایا گیا تو اس سادہ جنگ نے یورپ کو واضح طور پر متاثر کیا اس کی جیوگرافی سیاسی منظرنامے کو بھی معیشتوں کو سماجی دھانچوں کو بھی تشکیل دیا اور اس کے علاوہ مشرق اور مغرب کے درمیان تقسیم کے جو نتیجے میں اقتصادی توافت کی فوجی تحارتہ ثقافتی تنازات تھے یہ بھی پیدا ہوئے تھے لیکن اس کا ورثہ آج بھی یورپ کے سیاسی اور معشرت کے پر اس انداز ہوتا ہے اس دور کے نظیات اخلافات تاریخی واقعات میں جو ہے وہ یورپی شراخت اور بن اطوامی تعلقات کے اوپر گہرے اور پائدار اثرات چھوڑے ہیں سو یہ تھا جو یورپی نسٹی پاس پیبر 2024 کے تمام سیون کوسٹن کوب نے جسوس کیا ان ٹوپس کے ریکرڈنگ اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکیو پر وچیم اور ویڈیو اگر آپ کو کوئی کوسٹن ہو تو آپ کومنٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکیو پوچھ سکتے ہیں